بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے بھائیے میں کرتی ہوں کہ آپ سب قیدیت سے گھنگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں اور اللہ پاک آپ کو تو خود سارا رزق اور اپنی رحمت اپنی نعمتوں سے نوازیں اکلے کے ساتھ آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کے بعد ایک پیارا سب حضیفہ آپ کو بتاؤں گی رزق کے خلال حاصل کرنے کا جو لوگ رزق سے پریشان ہیں دولت سے پریشان ہیں گھر میں پریشانی ہیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی ازان ہوتی ہے جب بھی ازان ہوتی ہے تو آپ لوگ ازان کے وقت باتی نہ کیا کریں یقین مانیں جو لوگ ازان کے وقت باتی کرتے ہیں اللہ پاک ان کا رزق دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لاچار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ازان ہوتی ہے چھکر کے آباس سے مطلب کہ جواب نہیں دیتے ازان کا لیکن خموشی بھی اختیار نہیں کرتے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ازان کے وقت چھپ رہا کریں ایک چھوٹا سے یہ کام کیا کریں یقین مانیں اللہ پاک اتنا رزق آپ کو بڑھائیں گے اور جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے تو اس کے لیے تو میں کہتے ہوں دنیا میں جتنی بھی نیکییں ہوں کم پڑھ جائیں اتنی نیکییں اس کے عمال میں دکھی جاتی ہیں اور دوسرا کہ چھپ رہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے پر رحمت برکت اور نعمت نعمت بھی دولت ہے رحمت بھی دولت ہے رزق ہے ان سب کو سمجھنے کی بزدیر ہے تو آپ یہ طریقہ ضرور اختیار کیا کریں پھر اگر یقین مانے جو ازان کے وقت لوگ چھپ نہیں رہتے جب وہ مرتے ہیں ان کو کلمہ کبھی نصیب نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی ان کے زبان سے نہیں نکلتا جو لوگ قیامت والے دن جب اٹھائی جائیں گے یقین مانے جنہوں نے کلمہ بڑا ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں گے اس کے بعد ازان کی جب آپ ازان ہوتی ہے آپ جب اس کی آغاز سنو تجھ خموش ہو جاؤ جواب دینا ہے تو بہتر ہے اس کے بعد صرف درود ابراہیم اگر آپ تین سے گیارہ مرتبہ پڑھتے ہو یقین مانے جس جگہ بھی ہو اگر بہنیں گھر میں ہیں مائیں ہیں بیٹیں ہیں پڑھیں تو کبھی بھی ان کے گھر میں گھر کے اندر کا جو رزق ہے کبھی کم نہیں ہوتا ہر وقت یقین مانے ان کا گھر رحمت اور برطب سے بلند رہتا ہے اور اپنی گھر میں اگر پھوٹ ماتیں دم کر دیں تو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی ایک چھوٹا سا یا آج تک کبھی عمل کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا اور جو بھائی لوگ ہیں کہیں پر بھی ہیں دکان پر ہیں کوئیوں پر ہیں کہیں پر اپنے اوپر پھوٹ مانے دروشی پڑھ کے یا پھر اپنے آس پر جاہاں آپ کا کھانا وغیرہ ہے یا کوئی کوئی بھی آپ کی شاہر ہے کہ کپڑے کی ہے کسی بھی کسی بھی پھوٹ مانے یقین مانے اتنی دنیا آئے گی وہاں پر کہ کبھی اس جگہ سے دنیا ختم نہیں ہوگی غیب سے غیب سے آپ کو رزق ملے گا ایک چھوٹا سا عمل کر کے دیکھئے یقین مانے کہ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو بہت بلند ہوں گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے رہے